بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 25 اکتوبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے قاضی فائزیسہ صاحب جو کہ آخری دن تھا ان کا بطور چیف جسٹس اور وہ رات گئے تک سپریم کورٹہ پاکستان میں موجود رہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی خوشکبری ہے اور بڑا ریلیف مل ہے عدالتوں سے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور ایک جو وقوع ہوا ہے اسلام آباد میں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کیپی حکومت کے سرکاری ملازمین ہیں جن کو گرفتار کیا گیا تھا کچھ پولیس کے تھے جن کو کیپی ہاؤس کے اندر سے گرفتار کیا گیا تھا کچھ ٹیم میں شامل تھے وزیرعالہ کی سیکیورٹی میں اور چوالیس سے زائد تھے ڈبل ون ڈبل ٹو کے جو ریت کیو کے ملازمین تھے ان کو گرفتار کر کے دہشتگردی کے مقدمات میں بند کیا گیا تھا اب ان کو عدالت کی جانب سے بڑا ریلیف دیا گیا اور عدالت نے ان کو تمام مقدمات سے ڈسچارج کیا اور اس کے بعد پھر جو ساری تفصیل سامنے آئی وہ انتہائی اہم ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اسی سے ہم شروع کر لیتے ہیں اور پھر ہم پاکستان دہریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے حوالے سے آج اسلامباد آئی کورٹ میں ہم سماتی اس کے اوپر ہم بات کریں گے پہلے میں آپ کو سرکار کا موقف دیتا ہوں یا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ان کو ان کے خلاف دو مقدمات ایک مقدمات مقدمے میں کل عدالت نے ان کی زمانت منظور کی رات دو بجے پاکستان دہریک انصاف نے کہا کہ رات دو بجے ان کو جو اٹک جیل سے نئے مقدمے میں جو اسلامباد کا مقدمہ تھا اس میں نامزد کر کے آج عدالت میں پیش کیا اور عدالت سے استدعا کی گئی کہ ان کا جی جوڈیشہ ریمانڈ دیں تاکہ ہم ان کا ایڈنٹیفکیشن پریڈ کر کر سکیں عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ جی سارے وکلا پیش ہوئے آئیوہز پروڈیوسٹ ایٹی ٹو یہ ایٹی ٹو جو ہیں اس میں ساری یہ سرکاری ملازمین تھے کے پی حکومت کے ایٹی ٹو سسپیکٹڈ پرسن ویڈ دی رکویسٹو سینڈ دیم انٹو جوڈیشل کسٹیڈی فار ایڈنٹیفکیشن پریڈ لانڈڈ کانسل اب یہ جو ہے وہ محمد ازر ندیم صاحب ہیں ڈسٹرک جوڈیشل مجیسٹیٹ صاحب ہیں سیکشن تھرٹی اسلام آباد یہ اس میں بطور جناب انہوں نے یہ فیصلہ دیا فاردی اکیوز پرسن ایٹی ٹو سنی ایٹی ٹو سنی ایٹی پریڈ فار ڈسچارج اف اکیوز پرسن it is a matter of record that if the accused persons being members of protest held by PTA on 4-10-2024 and 5-10-2024 were arrested in case F要 no. 96-2024 P.S. Kohsar and 9-9-2024 P.S. Kohsar in the said case all the accused persons remained on physical iemand and were sent to judicial lockup thereafter all accused persons were admitted to post arrest bail on چوبیس دس دوہزار چوبیس اب عدالت بتا رہی ہے کہ یہ جتنے ملزمان گرفتار تھے یہ پہلے دو مقدمات میں ان کو گرفتار کیا دونوں مقدمات میں ان کا ریمانڈ تھا ریمانڈ کے بعد ان کی زمانت ہوئی زمانت ہونے کے بعد چوبیس دس کو عدالت نے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا بائی لینڈڈ سپیشل کوٹ انٹی ٹیررزم اسلام آباد اور آرڈرڈ تو بی ریلیزڈ آن بیل دیر آفٹر جیسے آپ کہتے ہیں تیسرے مقدمے میں ان کو گرفتار کیا اور تیسرا جو مقدمہ تھا اس میں ٹوٹل نامزد ہی چھتیس لوگ تھے اور ان چھتیس وہ پہلے ہی گرفتار ہو چکے ان کی زمانتیں بھی ہو چکی ہیں اس میں چھتیس کے چھتیس نامزد ہیں کوئی نام علوم کا ذکر ہی نہیں ہے کوئی سو نام علوم دو سو نام علوم کچھ بھی نہیں ہے no unknown person moreover the accused persons remained in custody for most and twenty days and they were presented in the concerned courts for remand in presence of officials of اسلامباد police therefore the identification of all accused persons prime officials is already known to the complainant as well as other police officials even otherwise all the accused persons have been arrested عدالت نے کہا کہ identification parade تو یہ ہوتی ہے کہ عدالت میں لے جا کے ان کی شناخت کرنی ہوتی ہے لیکن جب آپ کی قسٹڈی میں آپ مدعی ہیں آپ کی قسٹڈی میں وہ بیس دن رہ چکے ہیں تو آپ تو ان کو دیکھا ہوئے ہیں آپ تو ان کو جانتے ہیں تو پھر اب آپ کیا کسی اس کی identification parade کرنا چاہتے ہیں the identification of the all accused persons prime official is already known to the complainant as well as other police officials even otherwise all the accused persons have been arrested being only member of the protest and they have been involved in different cases therefore false implication cannot be ruled out کہ جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے اس کو رہد نہیں کیا جا سکتا not ruled out moreover according to FIH no.906 بٹا چوبیس کو سار all the accused persons were arrested on sport therefore it is beyond imagination that the same accused persons were present at the place of occurrence of FIH no.45 بٹا چوبیس تھانہ کو سار کی FIH میں کہا گیا کہ ہم نے ان کو موقع واردات سے پگڑا تو جب یہ وہاں موقع واردات سے پگڑے گئے تو دوسرے تھانے کی حدود میں کوئی وقوع ہوا یہ وہاں پر کیسے موجود تھے یہ تخیل اس کو مانتا نہیں ہے all the facts are sufficient to decline the request of I.O which is otherwise not justified therefore persons are here ڈسچارج تمام 82 کے 82 کو ڈسچارج کر دیا اب معاملہ یہاں سے شروع ہوا کہ جب عدالت کی جانب سے پہلا حکم یہ جاری کیا گیا کہ آپ ان کو ریلیس کر دیں بیل ہو گئی دوسرا آرڈر یہ کیا گیا عدالت کی جانب سے کہ آپ دو مقدمات میں بیل ہو گئی تیسرے مقدمے میں ڈسچارج ہو گیا پھر آپ نے ان کو رہا کرنے کی بجائے کہاں لے کے جا رہے تھے آپ ان کو جو قیدی والی جو وین ہے اس میں لے کے کہاں لے کے جا رہے تھے اس کا مطلب ہے آپ ان کو اٹک یہ پہلے ہی اٹک جیل تھے آپ کو یاد ہوگا عدالت جیل حکام نے کہا تھا ہمارے پاس جگہ نہیں ہے تو یہ پہلے ہی اٹک جیل تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پھر ان کو اٹک جیل لے کے جا رہے تھے حالانکہ وہ تمام مقدمات میں رہا ہو چکے تھے پھر وہاں پہ ایک معاملہ بنا اور پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ مبینہ طور پر نامعلوم افراد نے سنگ جانی جو ٹول پلازہ ہے وہاں پر کوئی حملہ کیا ہے اور اس سے ان کو چھڑوا کے لے جا رہے تھے چار ڈالوں پہ تھے پھر ہم نے سب کو گرفتار کر لیا ہے سارے پھر گرفتار بھی ہو گئے ہیں اب یہ چیزیں ہم موویز میں تو دیکھتے ہیں یہ سارا معاملہ میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ اس میں دو ایم پی ایز ہیں ایک ایم این اے ہے اور چوالیس کے قریب ڈبل ون ڈبل ٹو کے ہیں اور بتیس کے قریب ہیں جو پولیس کے ہیں اب مجھے کوئی بتائے کہ ہم پہلے ہی اتنی زیادہ دوریاں پیدا ہو چکی ہیں سرکاری ملازمین ہیں وہ کو پی ٹی آئی کے کارکنان تو نہیں تھے وہ کو پی ٹی آئی کے ورکس تو نہیں ہیں وہ تو وزیر آلہ کے ساتھ ڈیوٹی پہ تھے تو آپ نے چلے ایک مقدمے میں بیس دن سے تین ہفتوں سے پہلے آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے اور بجائے اس کے کہ آپ ان کو اب رہا کرتے آپ نے ان کے خلافی وقوع بنا کے اب نئے مقدمے میں ان کو اب سی اے یہ پولیس کے حوالے کر دیا ہے ہیں وہ سرکاری ملازمین یہ ہمارا نظام ہے اس کے اوپر پھر وزیر آلہ علیمین گنڈاپور کی جانب سے بھی دھمکی ہمیز گفتگو کی گئی ہے انہوں نے بھی کہا ہے جی کہ یہ زیادتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی بات کی گئی ہے دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی وقلہ کے ساتھ ملاقات کے بعد آج دوبارہ توہین عدالت کی درخواست پر سمات ہوئی اسلام بہدائی کو نے آج وزارت داخلہ کا باخبر افسر سیکیورٹی تھریٹس کے ریکارڈ کے عمرہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہوا تھا عدالت میں سمات ہوئی جسٹر سردار نے ریمارکس دیئے کہ فیصل چودری نے کہا جی جیل میں عمران خان کے بنیادی حقوق کی خلاورزی کی جاری ہے جسٹر سردار اجاز اسحاق نے ریمارکس دیا کہ میں اس کیس کے اسکوپ سے باہر نہیں جاؤں گا آپ اس کے لئے الگ درخواست تحریک کریں ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ ہم نے تین وقلہ کی عمران خان سے ایک گھنٹے سے زائد کی ملاقات کروائی عمران خان سے ملاقاتوں کے عدالت حکم پر عمل درامت کرایا جائے گا جسٹر سردار اجاز نے استفسار کیا کہ جیل ملاقاتوں پر پابندی کے نوٹفکیشن میں توصیح کا کوئی ارادہ تو نہیں ہے ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد نے جواب دیا کہ نہیں جیل ملاقاتوں پر پابندی میں توصیح نہیں کی جائے گی ایڈیشنل اٹران جنرل نے بتایا کہ حکومت کا تحال کوئی ارادہ نہیں ہے اگر بعد میں کچھ ہوتا ہے تو اس کے لئے بیان نہیں دے سکتے جسٹر سردار اجاز نے ریمارکس دیئے کہ اگر تو کوئی اور نوٹفکیشن جاری ہوتا ہے تو اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے وکیل نے کہا جیل ملاقاتوں پر پابندی کا نوٹفکیشن عدالتی اجازت سے مشروط کیا جائے جس پر جسٹر سردار اجاز عساق خان نے ریمارکس دیئے کہ عدالت ایسا آرڈر نہیں کرے گی اگر کوئی جنرل تھریٹ ہو تو وہ عدالت کی اجازت کے انتظار کرتے رہیں خیر اس کے بعد عدالت نے کہا جی کہ ہم اس کو نمٹا رہے ہیں ساتھ اگر جو انتظامی ہے ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لی کہ جو شیڈول کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے وکلہ کی جو ملاقاتیں ہیں وہ جاری رہیں گی اور عدالت نے توہین عدالت کی درخواست نمٹا دی دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی دونوں بہنوں کو رہا کر دیا آج دن ان کی آخری وہ بھی تین ہفتوں سے جیل میں تھی بیس دن سے وہ کنارے پہ کھڑی ڈی چوک پر وہ کسی اس وقت تک تو وہ بھی کٹھی نہیں ہوا تھا وہ اکیلی کنارے پہ کھڑی تھی جن کو گرفتار کیا تین مقدمات میں نامزد کیا تین مقدمات میں رہائی کے بعد آج ان کو جاجہ بلحسنات ذلکرنین نے بیس پیس ہزار روپے مچلکوں کی وز ان کی زمانتیں منظور کی تھی دونوں روب کاریں جاری ہوئیں نو گھنٹے ان کی فیملی اور وکلہ انتظار کرتے رہے اور رات گئے علیمہ خان اور عزمہ خان کو رہا کیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں خوش آئند ہیں کہ اس طریقے سے جو پاکستان دہریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور ان کی پہلے ان کی اہلیہ کو کار رہا کیا گیا اور اس کے حوالے سے بڑی کوشش کی میڈیا نے چونکہ ایک پروپیگنڈا ہے میڈیا ایک پروپیگنڈا ٹول بن چکا ہے اور وہ سارا دن یہ خبریں دیتے رہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی اجلاس بلا لیا ہے اب انہوں نے اس اجلاس میں یہ احکامات جاری کیا حالانکہ وہ بیمار ہیں اور شوکت خانم کے ڈاکٹرز نے آج ان کا چیک اپ کیا ان کی کسی لیڈر سے ملاقات نہیں وہ ویسے بھی ملاقات نہیں کرتی لیکن ہمارا جو میڈیا ہے اب ایک تو بشرا بیگم کا کہ انہوں نے آتے ہی ملاقاتیں شروع کر دی ہیں احکامات جاری کرنا شروع کر دی یہ ابھی پروپیگنڈا ختم نہیں ہوا تھا اب عمران خان کی چونکہ بہنیں بھی رہا ہو گئی ہیں اب ان کا سلسلہ رہے گا جی کہ عمران خان کی بہنوں میں اور بشرا بیگم میں قیادت میں تفریق آ گئی ہے اور تقسیم آ گئی ہے میں حران ہوتا ہوں آج وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی اور فیصل چودری کو انہوں نے کوئی نکالا ہے اپنی لیگل ٹیم سے نہ تو اس کے اوپر اتنا آکے جی دیکھے نکال دیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ہے عوام پاکستان پی ٹی آئی کے کارکنان اور عمران خان باقی کیا ایک حیثیت ہے ان لوگوں کی اور یہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں اور میں حیران ہوں ان لوگوں پہ کہ جو کب سے کبھی وہ کہتے تھے جی کہ ایک نیا دھڑا بننے جا رہا ہے فارور بلاگ بننے جا رہا ہے شام امود قریشی کے حوالے سے کبھی کچھ یہ ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے وہی ہے جو عمران خان ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہاں پاکستان تحریک انصاف میں وہی رہ سکتا ہے جو عمران خان کے ساتھ ڈٹا رہے گا جو نہیں ڈٹا رہے گا تو وہ اس کی ویسی جگہ نہیں ہے تو اس کی کوئی حفیت نہیں ہے قاضی فعزی صاحب کا آج آخری دن تھا اور آپ اندازہ لگائیں کرسی چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے قاضی چلا گیا عمران خان کے حوالے سے جو مقدمات بنے پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی بھی آج اپنی جگہ پہ پارلیمنٹ کی سب سے بڑی سیاسی جماعتیں بھلے فارم فورٹی سیون ہو اور عمران خان بھی آج ان کا جو کردار ہے یا عمران خان آج بھی عمران خان ہے اس میں بھی کوئی دوسری رہے نہیں ہے اب یہ کوئی بتائے قاضی کہاں ہے نو بجے تک وہ اپنے دفتر بیٹھا رہا نو بجے تک آخری دن تھا آپ کو یاد ہوگا ایک دو دن پہلے ہی دفتر چھوڑ دیتے ہیں آخری ٹائم تک وہ اپنے دفتر میں بیٹھے رہے اور دفتر میں بیٹھے انہوں نے جو سارے معاملات کیے چیف جسٹس قاضی فعزیسہ صاحب مختلف دفتری امور نمٹاتے رہے آخری دن نو بجے تک وہ رات گیا دفتر میں بیٹھے رہے اور آج ان کا الویدائی کورٹ ریفرنس ہوا جس میں نامزر چیف جسٹس یا جا فریدی سمیت سپریم کورٹ کے گیارہ سیٹنگ ججز تھے چھے جج نہیں تھے اور یہ ان حالات کے ساتھ انہوں نے آج الویدائی کیا ہے اور قاضی فعزیسہ ماضی ہو گیا ہے اور جن کے خلاف وہ کاروائیاں کرتے رہے جن کو وہ انتقام کا نشانہ بناتے رہے وہ آج بھی ہیں اور وہ رہیں گے عوام کے ساتھ اور عوام کے اندر اللہ پاک پاکستان کا حمیون آسر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد